موں میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سمال کر رکھتے ہیں بعض رشتے ہمارے لیے بس اتنی ہی گنجائش چھوڑ دیتے ہیں کہ ان سے الگ ہو جائیں میں نے دیکھے ہیں دل میں زہر رکھتے ہوئے شہد اگلتے لوگ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رکھ نہیں جاتی لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہے وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے جب آنکھوں سے سجدے بہنے لگیں تو قبولیت کے سمندر میں ضرور خلچل ہوتی ہے اپنے معاملے اللہ پر چھوڑ دیں مایوسیاں آپ کو چھوڑ دیں گی شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا ہاموشی نہ مناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہت ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے آپ ہر کسی کے لیے ضروری نہیں ہو سکتے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فضول ہیں آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو اور نظروں سے گرتے ہوئے لوگ کبھی اٹھا نہیں کرتے جنازہ رحبری کرتا ہے پیچھے چلنے والوں کی انہیں وہ راستہ دکھاتا ہے جو وہ بول بیٹھے ہیں جہاں تلقات میں احساسات نہیں ہوتے صرف مطلب ہوتے ہیں وہاں لوگوں کو محسوس تک نہیں ہوتا کہ کوئی ہماری زندگی سے کب کیسے نکل گیا انسان کی لالج کا پیالہ کبھی نہیں برتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں جو سے کبھی نہیں برنے دیتے دلوں پر لفظوں سے زیادہ لہجے اثر کرتے ہیں جہاں مان نہیں رکھے جاتے وہاں شکوے نہیں ہوتے گفتگو نہیں ہوتی گزارشیں نہیں ہوتی زندگی مسلسل جد و جہد اور جستجو کا نام ہے اللہ ہر پرندے کو رسک دیتا ہے مگر اس کے گونسلے میں نہیں ڈالتا ہے خوشک رویہ رکھنے والا انسان اس درخت کی ماند ہے جو پھونوں اور پھنوں سے محروم ہو نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے غریب کو صدقہ یہ سمجھ کر مت دیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں بلکہ یہ سمجھ کر دیں کہ وہ آپ کی آخرت سنوار رہا ہے آپ جس چیز پر بھی توجہ دیں گے وہ لازمی بڑھے گی اب یہ آپ پر ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کیا بڑھانا ہے